اسلام علیکم جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو اتنی آزادی مبارک کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بول سکوں جو میں نہیں بول سکتی آزادی ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے دلوں میں امید اور خوشی کے ایک لہر دوڑاتا ہے ہر سال ہم یوم آزادی جوش کے ساتھ مناتے ہیں قومی پرچم دہراتے ہیں اور ایک آزاد ملک میں زندگی گزارنے کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں مگر کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا ہماری زبانوں پر ہمارے خیالات پر اور ہمارے اظہار رائے پر واقعی کوئی پابندی نہیں؟ آج کے دور میں آزادی کا مطلب صرف سرحدوں کے حفاظت یا دشمنوں سے ملک کو بچانا نہیں رہ گیا بلکہ یہ سوال زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کتنی آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں ہمارا معاشرہ ہمیں کتنی آزادی دیتا ہے کہ ہم سچ بول سکیں کیا ہم واقعی اتنے آزاد ہیں؟ کیا ہم ہر اس بات پر کھل کر اظہار خیال کر سکیں جسے ہم اہم سمجھتے ہیں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں اکثر لوگوں کو اپنے خیالات اور نظریات کا کھل کر اظہار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے میں ٹیچر ہی ہوں میں بھی تنا نہیں بول سکتی کیونکہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں لوگ اکثر خوف کے مارے خاموش رہتے ہیں اپنی دل کی بات دل میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے الفاظ ان کے لئے مشکلات پیدا نہ کر دیں یہ خوف ایک آزاد معاشرے کے علامت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشاندی کرتا ہے کہ ہم آج بھی مکمل آزادی حاصل نہیں کر سکے جب ایک شخص کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے سوچنا پڑے کہ اس کے الفاظ اس کے لئے یا اس کے خاندان کے لئے خطرناک ہو سکتے ہیں تو یہ کیسی آزادی ہے؟ جب ہم کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے دینے سے پہلے دس بار سوچتے ہیں کہ کہیں ہماری آواز دبا نہ دی جائے تو یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ آزادی کے حصول کے بعد بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ آزادی کس حد تک میں دو دے اور ہمیں اس کی وسط کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ حقیقی آزادی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہوتی ہے ایک آزاد معاشرہ وہ ہے جہاں ہر شخص کو اپنے خیالات اور نظریات کا خلکر اظہار کرنے کا حق ہو بغیر کسی خوف کے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں موجود ان خوف اور دباؤ کی زنجیروں کو توڑیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کریں جہاں ہر ایک شخص کو مکمل آزادی حاصل ہو تاکہ ہم واقعی فخر کے ساتھ کہے سکیں ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہماری یہ آزادی مکمل اور موسیقی